کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ کیا اور یہ کنڈیشن رکھی کہ آپ بینگلور میں ہیں آپ میری بیٹی کو بینگلور سے باہر نہیں لے کر جائیں آپ بینگلور میں ہیں یہیں رکھیں گے بینگلور میں میری بیٹی جس سے شادی کی وہ آدمی کہیں اور کا رہنے والا ہے اور جس لڑکی کی نکہ نکہ ہو رہا ہے وہ بینگلور کی رہنے والی ہے تو آدمی لے کے جائے تو کہاں کیا سلوک کرے کیسے رہے اس کو پریشانی ہو سکتی ہے تو نکہ کے وقت میں اس نے یہ کنڈیشن رکھ دی کہ آپ کو یہیں رکھنا ہے بیٹی کو اور آپ کو یہیں رہنا ہوگا مان لیا شاد اچھی بات ہے مان لیا تو ٹھیک ہے اب اس کو پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ چلو بات گئی ہو گئی اب جو ہے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں لے کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں کیا اسلام اسے منع کرتا ہے نہیں میں اپنے گھر جا رہا ہوں میں وہاں لے کر کے جاؤں گا وہی رہنا ہوگا وہی جو ہے میرے ساتھ چلنا ہوگا اس وقت یہ باتیں نہیں کہیں جائے گی یہ ایک جائے شرط اسلام میں یہ شرط منع نہیں ہے یہ ایک جائے شرط ہے باپ نے اپنی بیٹی کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کنڈیشن رکھی نکاح کے ٹائم میں جو کی ایک جائے شرط تھی جائے کنڈیشن ہے اسلام میں اور اس کو مان بھی لیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا اس کا لحاظ کرنا ہوگا تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرطیں جو تم نے نکاح کے وقت میں کی ہیں وہ شرطیں سب سے زیادہ حق ہیں انہیں کہ انہیں پورا کیا جائے این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُهَا إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْتَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے انسانی ایک صفت ایک عادت ایک رویہ جسے ہم اردو زبان میں وفاداری کہتے ہیں عربی میں وفا کہتے ہیں اور آج کی جو بہت مشہور زبان جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے یعنی انگلیش میں اسے لائلٹی کہتے ہیں تو یہ وفاداری اور وفا ایک ایسی انسانی صفت ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ پر ہر دین ہر مذہب اور ہر سماج اور ہر سوسائٹی میں اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک اچھی صفت مانا جاتا ہے ایک اچھی عادت مانا جاتا ہے کہ کسی کے اندر وفا تاریخ ہو اور اس کے مقابلے میں جو بے وفائی ہے وہ ایک مضموم خصلت مانی جاتی ہے جس کی برائی ہر کوئی کرتا ہے اگر کسی کے اندر بھی بے وفائی کی صفت ہو تو ہر کوئی اس کی برائی کرتا ہے تو یہ چیز وفا جسے عربی میں کہتے ہیں یا وفاداری ہم مردوں میں کہہ دیتے ہیں اس کے تعلق سے اسلام کی ہدایت کیا ہے یہ وفا وفا یہ وفا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی وفا کے ساتھ وفادار رہنا ہے وفاداری کیا ہے ہماری وفاداری ہمارے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کیا ہے ہماری وفاداری ہماری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ہمارے اپنے کام کے ساتھ ہماری وفاداری ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی شرط جو ہے کسی بھی معاملے میں کوئی شرط ہوتی ہے کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو اسے پورا کرنا وہ وفا یہ بھی جو ہے وفا ہے وفا وفا ادائن عربی میں کہتے ہیں قرضہ لیا ہے کسی سے تو اس قرضے کو عدا کیا جائے یہ بھی وفاداری ہے وفاداری کسی کے ساتھ اگر وعدہ کیا ہے کوئی تو اس وعدے کو پورا کیا جائے یہ بھی وفاداری ہے یہ بھی وفا ہے تو یہ وفا شوہر کی وفاداری بیوی کے ساتھ بیوی کی وفاداری شوہر کے ساتھ دوست کی وفاداری اپنے دوست کے ساتھ پارٹنر کی وفاداری اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اگر وہ اس کا پارٹنر ہے تو اس کے ساتھ اس کی وفاداری تو یہ وفاداری یہ وفا اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں وہ عہد کو پورا کرتے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے کوئی عہد ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اس کو توڑتے نہیں ہیں اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم بھی دیا ہے قرآن میں مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آو فو بلو قود جب بھی تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہو کوئی عقد کرتے ہو کوئی معاہدہ کرتے ہو کوئی اگرمنٹ کرتے ہو کسی کے ساتھ کسی اگرمنٹ کے ساتھ بد جاتے ہو تو پھر تم اسے پورا کرو عفائی عہدی سے کہا جاتے ہو اسے پورا کرو پھر زبان دے دینے کے بعد زبان سے فرنا نہیں چاہیے کہ یہ بے وفائی ہے یہ وفاداری کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اسے پورا کرو تو قرآن میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں میرے بھائیوں میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلی ہماری وفاداری ہمارے اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے رب کا ہے ہمارے معبود کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا مالک ہے خالق ہے رازق ہے جو ہمارا رب ہے اس کا سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر اور اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک معاہدہ ہے ایک اہد ہے جو ہمارے رب نے ہم سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لے لیا ہے اس اہد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پہلے تو اہد کو یاد رکھیں گے تب ہی تو اسے پورا کر رہی ہے اگر آدمی اہد ہی بھول جائے تو پورا کیسے گرے گا اسے تو یہ وفاداری ہے اپنے رب کے ذات وہ اہد کیا ہے رب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے یہ اہد لیا کہ الستو بے روپے کو الستو بے روپے کو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا قرآن میں ہی اس اہد کا ذکر ہے قالو بلا تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے یہ اہد ہے یہ وفا ہے اس اہد کے لیے کہ ہم اپنے رب کو رب پانے وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازق ہے پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے پوری دنیا کا رب وہی ہے وہ رب العالمین ہے وہ اہد جو اس نے لیا ہے اسے پورا کرنا ہے وہ اہد جب ہم نے اسے رب مانا تو یہ ضروری ہے کہ ہم تنہا اس کی عبادت کریں یہ اللہ کا حق ہے میرے بھائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہد کو پورا کرنا ہے جو اہدہ اس نے لیا ہے ہم سے یہ اپنے رب کے ساتھ وفاداری ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اگر ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیا تو ہم اپنے رب کے بے وفا ہو گئے دنیا میں کوئی بھی بے وفا شخص کو اچھا نہیں سوچتا ہے تو سب سے پہلی وفاداری ہماری اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے دوسری وفاداری اپنے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے وفاداری اپنے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے ہم نے رسول مانا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بھی ہو احترام بھی ہو اور ان کی سنتوں کا ان کے احکام کا احادیث کا اور جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں دیا ہے ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے اس کو فالو کرنا یہ وفاداری ہے رسول کے ساتھ اور یہ وفاداری ضروری ہے تو یہ دوسری وفاداری ہوئی اس کے بعد دنیا کے معاملات میں جو وفاداری ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اِنَّ اَحَقَّ مَا يُعْفَ بِهِمْ اِنَّ اَحَقَّ مَا يُعْفَ بِهَا اِنَّ اَحَقَّ شُرُوتِ مَا يُعْفَ بِهَا مَسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ کہ او شرط جس پہ سب سے زیادہ وفاداری دکھانا چاہیے جس شرط کو پورا کرنا بہت ضروری ہے وہ شرطیں وہ شرطیں وہ کنڈیشن ہے جو آدمی نکاح کے وقت کرتا ہے کسی کے ساتھ اگر نکاح کے ٹائم میں کوئی اہد ہے کوئی شرط ہے کوئی کنڈیشن ہے اور نکاح کے وقت میں وہ کنڈیشن رکھی گئی ہے تو وفاداری کا تقاضہ ہے کہ اس شرط کو پورا کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شرط سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے جو شرط نکاح کے وقت رکھی گئی ہے جس نکاح کے ذریعے سے شرمگاہ یہ جائز ہوتی ہے اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں جو نکاح کے وقت میں کی جاتی ہیں باقاعدہ کنڈیشن ہوتی ہیں جو رکھی جاتی ہیں اگر وہ جائز شرط ہے شریعت کے اندر تب ہی وہ شرط رکھی جانی چاہیے وہ نہ نہیں رکھی جانی چاہیے کبھی بھی جو چیز جائز نہیں ہے حرام ہے اس کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہے اور یہ جو جائز شرط ہیں تو وہ جائز شرط ہیں اگر نکاح کے ٹائم میں بات ہوئی ہے اس کی تو اسے پورا کرنا ضروری ہے یہ وفا ہے یہ وفا داری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ابو العاص آپ کے جو داماد جو ہے تین مشہور داماد آپ جانتے ہیں ان میں سے یہ ابو العاص ہیں ابو العاص آپ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے ابو العاص کی ایک مرتبہ تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ بہترین داماد تھے کہا کہا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا اسے سچ کر بکھایا بلکل سچے تھے یہ اور یہ کہا جو وعدہ کیا تھا یعنی جو شرط تھی اس وقت جو بات کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اس وعدہ کو انہوں نے پورا کیا تو آپ ان کی تعریف اس معاملے کو لے کر کے کیا کرتے تھے تو جو بھی جائے شرط یہ وفاداری کی بات چل رہی ہے نکاح کے مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں تو یہ وفاداری یہ وفاداری میرے بھائیو نکاح کے تعلق سے بھی ہے کہ نکاح کے وقت میں اگر کوئی کنڈیشن تھی تو اسے پورا کیا جائے جو بھی شرط رکھی گئی ہے وہ شرط کو پورا کیا جائے اگر اس پر باقاعدہ موافقت رہی ہے یعنی مان لی ہے وہ شرط تو ایسا نہیں کہ چلو کہہ دیا کہہ دیا پھر بعد میں اس کا لحاظ نہ کیا جائے بعد میں فتوے پوچھنا شروع کر دے کہ نہیں کیا یہ اسلام میں کیا ہے ایسا کیا ہے اگر آپ نے ایک شرط رکھی تھی وہ شرط کو مان لیا تھا تو بات میں یہ گنجائش نہیں ہوتی یہ شرطیں ہمیشہ جائز چیزوں میں ہی ہوتی ہیں میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو یہ جو ہے مسئلہ جو نکاح کا ہے کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ کیا اور یہ کنڈیشن رکھی کہ آپ بینگلور میں ہیں آپ میری بیٹی کو بینگلور سے باہر نہیں لے کر کے جائیں گے آپ بینگلور میں ہیں یہیں رکھیں گے بینگلور میں میری بیٹی جس سے شادی کی وہ آدمی کہیں اور کا رہنے والا ہے اور جس لڑکی کی نکاہ نکاح ہو رہا ہے وہ بینگلور کی رہنے والی ہے تو آدمی لے کے جائے تو کہاں کیا سلوک کرے کیسے رہے اس کو پریشانی ہو سکتی ہے تو نکاح کے وقت میں اس نے یہ کنڈیشن رکھ دی کہ آپ کو یہیں جو ہے رکھنا ہے بیٹی کو اور آپ کو یہیں رہنا ہوگا مان لیا شرط اچھی بات ہے مان لیا تو ٹھیک ہے اب اس کو پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ چلو بات گئی ہو گئی اب جو ہے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں لے کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں کیا اسلام اسے منع کرتا ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں میں وہاں لے کر کے جاؤں گا وہی رہنا ہوگا وہی جو ہے میرے ساتھ چلنا ہوگا اس وقت یہ باتیں نہیں کہیں جائیں گے یہ ایک جائز شرط اسلام میں یہ شرط منع نہیں ہے یہ ایک جائز شرط ہے باپ نے اپنی بیٹی کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کنڈیشن رکھی نکاح کے ٹائم میں جو کی ایک جائز شرط تھی جائز کنڈیشن ہے اسلام میں اور اس کو مان بھی لیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا اس کا لحاظ کرنا ہوگا تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرطیں جو تم نے نکاح کے وقت میں کی ہیں وہ شرطیں سب سے زیادہ حق ہے انہیں کہ انہیں پورا کیا جائے اور بھی اس طرح کی بہت سی شرط ہے لیکن چونکہ ہمارا نکاح کا موضوع نہیں ہے ہم وفاداری کی بات کر رہے ہیں وفاداری یہ بھی ہے میرے بھائیو کہ آدمی اپنے والدین کا وفادار مت کر کے رہے ہیں والدین کے ساتھ وفاداری میں یہ چیز داخل ہے ان کی اطاعت کرنا ہے ان کی بات ماننا ہے ان کی خدمت کرنا ہے وہ جو ہے والدین کی خدمت کے مسائل ہے وہ ٹاپک ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں جو ہے وفاداری یہ ہے کہ اگر والد کے اوپر کوئی قرضہ رہا ہے وفاد کے وقت میں تو وہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس قرضے کو بھولا کریں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیو مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا ہے اس نے طریقہ چھوڑ گیا چھوڑا گیا ہے بہت سارا مال چھوڑ گر کے گیا ہے تو طریقہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کے قرضے کو عدا کیا جائے اسی کے مال میں سے اس کے قرضے کو عدا کیا جائے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے تو اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری یہ ہے وفا یہ ہے کہ وہ لوگ اسے عدا کریں یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو میرے باپ نے قرضہ میں نے تو نہیں لیا ہے ایسی باتیں میرے بھائیوں میرے کانوں نے سنی ہیں اس لیے یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتو کہ بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اگر ایسا کہتا ہے کہ وہ قرضہ میں نے نہیں لیا ہے میرے باپ سے لے لینا تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہاں وفاداری گئی اپنے والدین کے ساتھ جبکہ باپ اچھی خاصی جو ہے جائدہ چھوڑ کے گیا ہے طریقہ چھوڑ کے گیا ہے سب پر قبضہ کرے بیٹے لیکن باپ کا جو قرضہ ہے اس کے بارے میں اس طرح کے جواب کی وہ میرے باپ جانے ہیں میں نے تو نہیں لیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے بڑا خیال رکھتے تھے ان کی بڑی تسلی کا سامان کرتے تھے ان کی بڑی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ یہ ایک مثالی صحابی تھی جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے باپ کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی جو وفاداری ہونی جائیے والدین کے ساتھ اس کو نبھایا تھا انہوں نے میں اس کی بات وہ حدیث لمبی حدیث ہے اس کا حصہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا کچھ جو ہے تکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہتے ہیں یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد شہید ہوئے تھے ان کے والد عبداللہ ہیں اس لئے جابر بن عبداللہ کا حجت ہے ان کے والد بھی صحابی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے غزوے کے اندر جب ان کے والد شہید ہوئے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی ان کی یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے بڑے تھے اور ان کی بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی اب والدین کے ساتھ وفاداری کا تقاضہ یہ کہ یہ اپنی جو بھائی ہیں بہن ہیں جو چھوٹے ہیں ابھی تو جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ولی ہیں تو ان کا خیال رکھیں ان کی پروریش کا خیال رکھیں کیونکہ یہ اس کے والد ہی کی اولاد اب والد زندہ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے تربیت نہیں کر سکتے تو اب وہ بڑے بیٹے ہونے کے لحاظ سے ان کی تربیت کا خیال کرنا ان کی شادی کا موقع تھا جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شادی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے شادی کسی ایسی عورت سے نہیں کیا جسے ہم باکرہ کہتے ہیں یعنی جس کی پہلی شادی ہو رہی ہے جو ایک نوجوان لڑکی ہو اور عام طریقے سے لوگ پسند یہی کرتے ہیں کہ کسی نوجوان لڑکی سے جو باکرہ ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے جس کی پہلی شادی ہے یہ اس سے نکاح کیا جائے اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں انہوں نے شادی کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر تم نے شادی کی تو کون ہے تمہاری دلہن وہ کوئی باکرہ ہے یا سیبہ ہے یعنی کوئی ایسی خاتون جس کی پہلی مرتبہ شادی ہوئی ہے آپ کے ساتھ یا ایسی خاتون جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی بیوہ رہی ہو یا متعلقہ رہی ہو یا اپنے شوہر سے خلا لے چکی وہ ایسی کسی عورت سے نکاح کیا کہا اگلا کے رسول میں نے سیبہ سے نکاح کیا یعنی ایسی عورت سے میں نے نکاح کیا جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی اس کا یہ دوسرا نکاح تھا میں نے اس سے شادی کیا تو آپ نے کہا ایسا کیوں کیا چونکہ عام طریقے سے لوگ یہ کرتے ہیں کس شادی کے لئے جب انتخاب کرنا ہوتا ہے لڑکی کا تو لڑکی کا انتخاب کرتے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ باقی رہ ہو یعنی آپ سے پہلے اس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کی پہلی شادی ہو یہ لوگ دیکھتے ہیں تو تم نے ایسا کیوں کر دیا کہ تم جو ہے سیبہ سے شادی کر بیٹے کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہوا تو میری چھوٹی بہنیں تھی وہی بات جو ابھی ہم نے کہا وہ اپنے والد ہے ان کی وفادہ کہا کہ میری چھوٹی بہنیں تھی میرے والد کا انتقال وہ تو چھوٹی بہنیں تھی تو میں نے یہ چاہا کہ میں کسی ایسی خاتون کو گھر لے آؤں جو میری بہنوں کی تربیت کر سکے اگر میں کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹ کر کے گھر میں کھیلتی رہتی کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ شوق ہوتا ہے وہ کھیلتے رہے تو کہا کہ وہ بھی ساتھ میں کھیلے گی تربیت کیا کرے گی تو تربیت کے لیے ایک بڑی عمر کے شخص کا ہونے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ان لڑکیوں کی تربیت کرے گی اپنے باپ کی وفاداری نبھائی جو عام طریقے سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ آدمی باکرہ سے شادی کرے لیکن انہوں نے ویسا نہیں کیا جو دوسری بات ان کی یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان کا بڑا خیال کرتے تھے میں وہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بڑی وفاداری نبھائی تھی ان کے والد کا قرضہ تھا جب ان کی وفاد ہوئی تو والد کا قرضہ تھا تو والد کا قرضہ وہ بھی ایک یہودی سے لیا تھا قرضہ چھوٹا موڑا قرضہ نہیں تھا اس زمانے کا بڑا قرضہ مانا جائے گئی تیس وسق جو ہے تیس وسق کھجور یہ قرضہ تھا ان کے ان کے والد نے لے رکھا تھا تیس وسق آج دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہوتا ہے اسی سے آپ کو اندازہ لگا لیجئے کہ پانچ وسق پر ہی زکاة واجیب ہو جاتی ہے تو یہ تیس وسق ہے خجور وزن میں یہ کافی زیادہ خجور ہوتی ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کیونکہ اس کو سمجھانا چاہوں کہ کتنا وزنوں کا کلو گرام سے تو بات اسی میں لمبی ہو جائے گی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ فاداری کی بات یہ اب ان کے بات اتنا تھا نہیں کہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کر سکے بہنوں کی تربیت بھی کرنی تھی ان کی پرورش بھی کرنی تھی ان کا خرچہ بھی سبھالنا تھا ان کے والی چھوڑ کر کے گئے تھے اور سعاد میں اتنا قرضہ بھی ادا کرنا تھا ان کے پاس اتنا کچھ تھا نہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے خود جا کر کے اس یہودی سے بات کی کہ اس قرضے میں کچھ تو کم کر دے ہوتا ہے کہ کچھ معاف کر دے کچھ ہم ادا کر دیں گے کچھ معاف کر دیں لیکن وہ یہودی تھا یہودیوں میں کرم نہیں ہوتا کمینگی ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ آ کر کہ کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چلئے میرے ساتھ اور اس یہودی کے ساتھ آپ تھوڑی سفارش کر دیجئے کہ مجھے تھوڑی محلت دے دیں وہ تو یہودی ہے معاف تو کرنے والا نہیں ہے بس مجھے تھوڑی محلت دے دیں محلت دینے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کی قرضے کی ادائیگی کا وقت ہے ابھی جو کھجور آیا ہے درختوں میں اس سے ادا کرنا ہے بس تھوڑی مجھے محلت دے دیں اتنی کھجور نہیں آئے تھے درختوں میں جو اس کا قرضہ ادا ہو سکے جبکہ اسی سے کھانے کا معاملہ بھی اور گھر کے خرچے بھی ان کو سوال نہیں دے پورے کی پورے وہی جو باغ میں خجور ہے وہی آمدنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو کہا آپ تھوڑا سا مجھے آپ سفارش کر دیجئے کہ مجھے محلت دے دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کے بڑا لحاظ کرتے تھے بڑا خیال کرتے تھے اور جب بھی موقع ہوتا تھا مدد بھی کرتے تھے ان کی اسی وجہ سے جو میں نے ابھی ذکر کی آپ سے اسی سے مدد کرتے تھے آپ نے کہا اچھی بات ہے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوری دیر کے لئے آپ تصور کیجئے اپنے ذہن میں وہ تصور لائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے سردار جو قیامت کے دن بھی سارے انسانوں کے سردار اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی پرسنالٹی آپ خود کہیں جائیں کسی سے بات کرنے کے لئے ایک معمولی سے آج جو حکومت کے مختلف ذمہ دار ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو ان کا پیئے یا کوئی بہت ہی کم درجے کا آدمی جو ہوگا نا وہ جا کر کے بات کرتے ہیں خود ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اس سے یہ کہتے ہیں کہ انہیں محلت دے دیجئے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر کرم کی صفت ہوتی ہے جن کے اندر جود و سخا کی صفت ہوتی ہے جن کے اندر کمینگی ہوتی ہے وہ کبھی اعتقد نہیں کر سکتے وہ سامنے والے کا کبھی خیال نہیں کر سکتے اتنی بڑی پرسنانٹی اتنی بڑی شخصیت میرے پاس آکر کی یہ بات کہہ رہی ہے اس کی بات کا وزن ہے اس وزن کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے قبول کرنا چاہیے لیکن وہ شخص اپنی کمینگی پر اترائے اس لئے کبھی بھی قوم یحو سے کسی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے جس قوم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وزن نہیں سمجھا اس سے آپ کیا اور امید کر سکتے ہیں اس نے کہا نہیں کچھ نہیں میرا قرضہ مجھے فوراں چاہیے پورا قرضہ چاہیے اور میں کچھ بھی نہ معاف کرنے والا ہوں اور نہ کوئی محلت دینے والا ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اب یہ تو ایک ایسی شخص کا دروازہ تھا جو کمینہ صفت نکلا لیکن ہمارے سامنے ایک دروازہ قور بھی ہے ایک دروازہ اور بھی ہے جو رب کریم کا دروازہ جو عرش والے کا دروازہ ہے چھوڑو جو ہے یہ کہا کہ کل جب تم اپنے باغ میں جاؤ گے خجور توڑنے کے لیے تو میرا انتظار کرنا اس یہودی کو بلا لینا وہاں پر کہ اپنا قرضہ آ کر کے وہاں سے لے کر کے چلا جائے گا اور میرا انتظار کرنا میرے آنے سے پہلے کوئی چیز اس میں سے مت دینا چھوڑا یہ بات کہی تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماتھ گئی اس کے بعد دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پاک کا چکر لگایا اور یہاں اپنے رب سے دعا کی خجور تو وہی ہے جو درختوں پر لگا ہے یہ خجور توڑیں گے تو یہ خجور اس یہودی کے قرضے کو پورا کرنے کے لیے کافی تو نہیں ہے لیکن رب کریم کی ذات سے تو یہ امید ہے کہ اس میں اتنی برکت دے دے کہ اس برکت کے نتیجے میں سارے قرضے ادا ہو جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا دعا کی اور اس کے بعد کہا کہ آپ توڑ کر کے خجور اسے دے دو جاؤ باز روایتوں میں یہ ہے کہ خجور توڑ کے جو دھیر لگائے گئے تھے آپ نے اس میں برکت کی دعا کی اور اس کے بعد کہا کہ آپ اسے دے دو جو بھی اس کا قرضہ ہے اس کو آپ دے دو جاویر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرضہ ادا کر دیا کہا کہ میری خواہش تو صرف یہ تھی کہ قرضہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے چاہے ایک دانہ بھی خجور کا میرے گھر نہ جائے ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن اس یہودی کا قرضہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے میرے باپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے قرضے بھی ادا ہو گئے اور لگتا تھا کہ خجور جو توڑا تھا انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی اور رب کریم کا دروازہ ہے اسے کھٹ کھٹ آئے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور یہ کیا ہے جذبہ ہے اس وفاداری کا جو ایک بچہ ایک بیٹا اپنے باپ کے تہین رکھتا ہے اپنے والدین کے تہین رکھتا ہے ایک مرتبہ یہ خاتون نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس حدیث کو روایت کرتے سوال کیا آ کر کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ امی ماتت انہ امی نظرت انتہ حج و ماتت قبلت انتہ حج کہ میری ماں نے زندگی میں نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گے لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وفات ہو گئے اب یہ ہے وفاداری ماں کے ساتھ میں والدین کے ساتھ وفاداری کی بات کر رہا تھا یہ دوسری بیسال پیش کر رہا ہوں اس خاتون نے کہا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وفات ہو گئی ہے کوئی جو اپنے والدین کا وفادار نہ ہو وہ کیا کہے گا وہ میری ماں نے نظر مانی تھی وہ جانے وہ اس کا معاملہ ہے ابھی جیسے میں نے قرضے کے بارے میں کہا لیکن اس خاتون کو یہ فکر ہے کہ میری ماں نے نظر مانی تھی اور پوری نہیں کیا ہے اور دنیا سے چلی گئی ہے تو اسے اس کا حساب ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا میں ایک بیٹا ہونے کے لحاظ سے میں ایک بیٹی ہونے کے لحاظ سے اپنی ماں کے لئے اپنے باپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں یہ والدین کے ساتھ وفاداری ہے وفاداری تو کہا کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں ماں کے ذمہ جو حج ہے وہ حج میں کر دوں کیا جائز ہے تو آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمہ کوئی قرضہ ہوتا تو کیا اپنی ماں کا قرضہ تم پورا نہیں کرتے دنیا میں کسی سے قرضہ لیا ہوتا تو کیا تم اپنا اس کا قرضہ نہیں پورا کرتے یعنی گویا کہ یہ بات تو ان کے ذہنوں میں ہے پہلے سے کہ ماں باپ کے ذمہ اگر قرضہ ہے تو اولاد کو قرضہ ادا کرنا ہوتا یہ وفاداری کا دقاقہ ہے تو کہا کہ کیوں نہیں تو کہا فاللہ وحق اللہ تبارک و تعالی زیادہ مستحق ہے کہ اس کا جو قرضہ ہے اسے پورا کیا جائے یہ قرضہ رہے گا تمہاری ماں کے اوپر کہ اس نے نظر مانا تھا نظر ماننے کے بعد وہ چیز عبادت واجب ہو جاتی ہے اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور پورا کرنے سے پہلے وفات ہو گئی ہے تو یہ اللہ تعالی کا قرضہ ہے تمہاری ماں پر جس کو تمہیں آدھا کرنا ہے تو یہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے حج کرنا ہوتا ہے اگر ایسی شکل ہو جو واجب ہے جسے نظر مانا ہے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے ان کی طرف سے حج کرنا یہ وفاداری ہے اگر نظر مانی تھی روزہ رکھنے کی تو روزے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ روزہ بھی اگر نظر مانی تھی اور روزہ نہیں رکھے تھے پہلے ہی وفات ہو گئی تو اس جو ہے روزے کو جو ولی ہوتے ہیں مید کے ان کو رکھنا ہوتا ہے یہ وفاداری ہے مید کے ساتھ تو اس وفاداری کی میں بات کر رہا تھا میرے بھائیوں شہر کی وفاداری بیوی کے ساتھ بیوی کی وفاداری شہر کے ساتھ یہ دنیا میں جو وفاداری اور وفائی کی باتیں کہی جاتی رہتی ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں یہ بھی وفاداری ہے بیوی کے ساتھ کہ بیوی کی وفاد کے بعد بیوی کے رشتے دار اس کی سہلیاں ان کا جو ہے خیال رکھا جائے حالانکہ بیوی کی وفاد کے بعد ان کے ساتھ رشتہ نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ نکاح کا رشتہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہے نکاح کا رشتہ جب تک نکاح کا بندن ہے تب ہی تک وہ رشتہ قائم رہتا ہے نکاح کا رشتہ ختم ہو تو پھر جو ہے وہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن بیوی کی وفاداری بیوی کے ساتھ وفاداری کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کی وفات کے بعد بھی اس کا خیال لکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ اتنے وفادار تھے اتنے وفادار تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کبھی بھی آپ بکری زباہ کرتے ہیں نہیں گھر میں جانور زباہ ہوا تو گوشت زمانے میں لوگ تقسیم کرتے تھے لوگوں کو ہدیہ بھیجتے تھے تو آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں کے گھر بھی خد جو ہے وہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے وہ توفے بھیجتے تھے ان کی وفات ہو چکی تھی وہ زندہ نہیں تھی مرنے کے بعد یہ وفاداری تو زندگی میں کیا وفاداری رہے گی آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے روایت میں کہ ان کی بہن آتی تھی جن کی آواز بالکل اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی طرح سے تھی یعنی اتنی مشابہت تھی کہ آواز سن کر کے یہی سمجھیں گے کہ جیسے وہی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملنے کے لئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دیکھ مرتبہ آپ جو ہے اس موقع پر آئی اور جیسے ہی سلام کی آپ کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آگئے ان کی یاد آتے ہی آپ کا جو انداز تھا وہ دیکھ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت بھی آگئی کی یہ کیا جو ہے ابھی تک ان کو یاد کیے رہے ان کو یاد کرتے مرنے کے بعد بھی یاد کرتے رہے تو آپ نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا کہنا کیا ہے یہ وفاداری ہے لوگ برائیاں کرتے ہیں وفاداری یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں تو زندگی میں مرنے کے بعد بھی ان کی خوبیوں کا دذکرہ آپ کرتے رہے اور ان کے کتنے احسانات تھے اسلام پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان احسانات کا آپ نے ذکر کیا تو یہ وفاداری کی بات میں کر رہا تھا وفاداری دوستوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے پارٹنر کے ساتھ بھی ہوتی ہے دنیا میں جو ہمارے معاہدے ہوتے ہیں ایگریمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کام کو لے کر کے ان سب میں بھی وفاداری ہوتی ہے لیکن وقت تو ہو گیا ہے تو میں آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتا ہوں اقول قولي هذا واستغفر اللہ لیو لکم رسائی المؤمنین فاستغفروه انہو الوافور رحیم رب حد موسیقی موسیقی